موسیقی 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 انہوں نے کی تفیقہ طاقہ پھائیں کہ وہ نشا کو چھوڑے رہائی پائیں نجات پائیں مخلصی پائیں اور زندگی پائیں اور قصرت کی زندگی پائیں کیونکہ خدا نے یہ سناسی طور پر پایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور قصرت کی زندگی پائیں یہ سب کچھ مارکتے ہیں تری باقنام کے اسیلہ سے آمو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نشا کوئی بھی ہو نشا کسی فام میں بھی ہو یہ چاہے بانگ ہو افیون ہو کوئی بھی نشا ہو کسی فام میں بھی ہو یہ انسانی صحت کے لیے اپنے اندر مزر اثرات رکھتا ہے اور ہر نشا میں زہر ہوتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس سلسلہ میں ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے اور ہم اپنے بیارے بھائی نماز یوسف سے ایک دارش کریں گے کہ وہ کلام خدا میں سے اس ریفرنس کو پڑھیں کہ ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام کس طرح سے آج ہمیں گائیڈ کرتا ہے مسیح سمیں آپ سبوں کی سلامتی ہو آئیے میرے ساتھ بائیبل کو اپن کریں اور آج ہم کلام قلابہ میں سے سکھیں گے امسال کی کتاب اس کا بیس و باب اور اس کی پہلی آئیسے ہم پڑھیں گے میں مسکرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دنا نہیں ہے قلابہ کا کلام پڑھیں سنے سنجی جہن پر قلابہ کی خاص پر کو آمیں خدا کا شکر ہو جی نمان یوسف ساتھ بہت ہی اچھا اور بابرکت ریفرنس اس طلق سے آپ نے پڑھا ہے کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ کوئی نشہ باز خدا کی بادشاہی میں خدا کے فردوس میں جنت میں داخل نہیں ہوگا اور آج ہم یہاں پر امسال کی کتابیں بہت اچھی اور خوبصورت بات بڑا ایک خوبصورت ریفرنس اس طلق سے بزرق سلمان نبی جو کہ مین آف وزڈم ہے حکمت کے بادشاہ ہیں پوری دنیا ان کی حکمت کو تسلیم کرتی ہے وہ یہاں پر رقمت راز ہیں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مسکرہ اور شرام ہنگامہ کرنے والی ہے اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے وہ دنا نہیں بلکہ وہ بے وکوف ہیں اور آج کلامِ کلامے سے بڑی اچھی اور خوبصورت وضاحت جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کے لیے جو لوگ شراب پیتے ہیں جو لوگ چرس اور بھانگ کا نشہ کرتے ہیں ہیرون کا نشہ کرتے ہیں آئس نشہ کرتے ہیں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور یہ کہ یہ ایسا نصور ہے نوان صاحب کے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری نوجوان نسلوں کو دیمت کی طرح جار رہا ہے اور یہ ایک ایسی دلدل ہے جب ہمارے نوجوان اس میں پھنچ جاتے ہیں تو اس میں واپسی کا راستہ ان کو بہت کاملتا ہے اور آج خدا کے بندے خدا کے نبی بزرق سلمان نبی بری خودصورتی کے ساتھ لکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں مسکرہ اور شراب میں مسکرہ الگوہل یعنی شراب ایک ایسی قسم ہے جس میں بہت زیادہ زہر ہوتا ہے یہ بہت زہریلی ہوتی ہے اور جب کوئی بھی انسان اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے اس کے حلق کو ڈیمج کرتی ہے اس کے پھیپڑوں کو ڈیمج کرتی ہے ہارٹ فیلیر جیسے امراض گردے اس سے فیل ہو جاتے ہیں ایسے نوجوان اپنی زندگیوں کو تباہ و رکات کر رہے ہیں وہ ہلاکت کو تباہی تنظلی کی طرف اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ نشہ نے ان کے ذہن کو مخلوض کا رکھا ہوتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے کہ میں مسکرہ و شراب ہنگامہ کر دیکھو بہت سارے نوجوان ایسے ہیں وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں نشہ میں اور جب وہ شراب پی لیتے ہیں تو وہ پھر گلت پاڑا کرتے ہیں بہت بری باتیں گالیاں نکالنا یا کسی سے ہاتھا پائے ہونا ایسی حرکتیں بری حرکتیں کرتے ہیں جو کہ کلامی خدا کے منافی ہیں تو یہاں پر بزرگ سلیمان نبی کہتے ہیں کہ میں مسکرہ و شراب ہنگامہ کرنے لئے جو کوئی ان سے فریب آتا ہے وہ دنہ آنی وہ بیوکوف ہے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے جو ایسی رہشوں کی طرف جاتا ہے وہ بیوکوف ہے تو آج خدا کا کلام ہمیں ایسی چیزوں سے مناو واسط روانتا ہے کیونکہ کلامی خدا میں بزرگ پلوس رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اس خاتمیں جو انہوں نے رومیوں کے نام لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ شراب یا کوئی بھی نشہ ہے وہ ہلاکت کو برپار کر دیلے وہ ہلاکت اور جو کوئی ان کی طرف جاتا ہے وہ فریب کھاتا ہے اور وہ ہلاکت اور تباہی اور تنزلی کی طرف جاتا ہے تو آج خدا کا کلام ان نوجوانوں کے لئے دعا آپ نے فکر رکھتا ہے کہ وہ نوجوان وہ لوگ جو ایسی بری روشوں کی طرف ہیں نشہ کی طرف جا رہے ہیں اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں تو آج آپ پرینس آفیس ٹی وی پر نمان صاحب موجود ہیں ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے تو آج آپ ایسے نوجوانوں کو جو نشہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اپنے خاندانوں کا نقصان کر رہے ہیں باعث سے ندامت ہیں اپنے خاندان کے لئے تو آج پرینس آفیس ٹی وی سے ایسے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی پرست آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا کیونکہ میں آپ کے پہلے بھی اس سے پہلے بھی اپیسوڈ میں آ چکا ہوں جی اور میں نے بتایا تھا کہ جو نشہ جو ہلاکہ دیں ایسے جو ہیں سائیڈ فیکس وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں نوڑی آنسل میں اور ہمیں اس سے بہت زیادہ پرہیس کرنا چاہیے خدا ہم کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ نشہ باز خدا ہم کی بادشاہ میں ہر جب تاغنہ ہوگا اور جو نوجوان نسل خاص کر ان کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے خاص کر بائبل کو زیادہ سے زیادہ سٹیڈی کرنی چاہیے اور اس کو اپنی زندگیوں میں جتنا جتنا ہم نشہ کو لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اگر بائبل کو اپنی زندگی ملے تو آج ہماری زندگیاں کہیں پہنچ جائیں گے اور ہم یسو کے ساتھ ساتھ چلیں گے کیونکہ یسو نے ہم سے بہت ہی خاص طرح کی محبت رکھی ہے وہ اگر آپ نشہ بھی کرتے ہیں تو وہ تاب بھی آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے اپنے کلام کے وہ سنہ سے سکھاتا ہے بتاتا ہے اپنے خانموں کے سنہ سے آپ تک اپنے کلام کو پہنچاتا ہے کہ اے میرے بیٹے اے میری بیٹی تو یہ کام چھوڑ دیں باس آجا اس کام سے وہ آپ کی فکر کرتا ہے کیونکہ اکثر ماں واپ ہوتے ہیں کہ وہ تھک جاتے ہیں سمجھا سمجھا کر کہ بیٹا ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو لیکن خداول واحد وہ ہی ہے جو ہمیں بار بار تربیت کرتا ہے ہم بار بار گرتے ہیں وہ ہمیں بار بار پکڑ کے اٹھاتا ہے تو ہمیں جو نوجوان اس وقت ہے اس ویڈیو کو گوجھ کر رہا میں ہم سے یہ دخواست کروں گا کہ وہ اس لانے سے دور رہے ہیں اور محفوظ رہے ہیں بڑی اچھی اور خوبصورت وضاحت اور بڑا ہجام پیغام آپ نے نوجوانوں کو دیا ہے وہ نوجوان جو نشہ جیسے لان تمہیں اپنے آپ کو تو بہت بر بار کر رہے ہیں اپنے خاندانوں کا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی گناہگار بھی ہلاکت ہو جائے کہ کوئی کلام خدا میں لکھا ہے کہ گناہگار کی ہلاکت میں بھی میری خوش نمی نہیں اور خدا چاہتا ہے کہ گناہگار کی توبہ تک نوبت پہنچیں اور وہ توبہ کریں اور نجات پائیں رہائی اور مخلسی کو حاصل کریں تو بہت ہی اچھا اور جامع پیغام آپ نے کلام خدا میں سے ایسے نوجوانوں کے دیا ہے کہ وہ کلام کی طرف اپنا دیان لگائے خدا کے کلام پر عمل کریں کیونکہ کلام خدا میں مقاشفہ کے کتاب میں پہلے بات میں میں لکھا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا اس کو سننے والے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں تو جب ہم عمل کرتے ہیں کلام خدا پر کیونکہ بزرگ دعوتان بھی بڑی خوبصورت کے ساتھ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کرو جب ہمارے نوجوان دلوں میں اپنے دلوں میں کلام خدا کو رکھیں گے تو یقین وہ نجات رہائی اور برکت کو حاصل کریں گے نماز صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں پرینس آف پیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے پھر میں لیں گے نئے پروگرام نئے گیس کے ساتھ اس وقت تک دیجئے ہمیں اجازت گوڑ بلیس پرینس آف پیس ٹی وی گوڑ بلیس آل او ہیو گوڑ بلیس پاکستان پاکستان زندہ بات دیکھتے رہیے پرینس آف پیس ٹی وی